بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج رات زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے پورے ملک میں بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی یہ زلزلے آتے کیوں ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں پس منظر کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں زلزلہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ و تعبین کو اکٹھا کیا جمع کیا اور فرمایا کہ ما حاضر بتاؤ یہ زلزلہ کیوں آیا کون سا کام تم نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے زلزل آیا ما اصرعو وہ کون سا کام ہے جو تم نے جلدی کیا ابھی ہونا تو نہیں چاہیے تھا مگر عمر کے ہوتے ہوئے تم نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے زلزل آیا ما احدستو کم وہ کون سا کام تم نے کیا خلاف شرع اللہ واللہ کے رسول کی نافرمانی جس کی وجہ سے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گیا اگر دوبارہ زلزلہ آیا مدینہ شریف میں تو عمر مدینہ شریف میں نہیں رہے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خطبہ یہ واضح نصیحت اس بات کی دلیل ہے کہ جو زلزلے آتے ہیں وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے آتے ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں ہمارے آمال کی وجہ سے آتے ہیں آج کل سینسدار کہتے ہیں جی وہ پلیٹے ہل گئیں جی پلیٹے ہل گئیں وہ پلیٹوں کو کس نے ہل آیا پلیٹوں کو کس نے ٹھوکر لگائی آخر پلیٹوں کو بھی تو کسی کے گناہ کی ٹھوکر لگی ہوگی نا پلیٹے ایسے نہیں ہلتی پلیٹوں پر جب آمال کی ٹھوکر لگتی ہے بد آمالیوں کی ظلم کی نائنصافی کی ملاوٹ کی جھوٹ کی غیبت کی اللہ اللہ کی رسول کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پلیٹوں کو ٹھوکریں لگتی ہیں تب وہ پلیٹے ہلتی ہیں پلیٹے ایسے نہیں ہلتی پلیٹوں کو بھی کوئی ہلانے کا سبب ہوتا ہے گھڑا ایسے نہیں ٹوٹتا کوئی نہ کوئی اس کو ٹھوکر لگاتے تو گھڑا گرتا اور ٹوٹتا ہے پلیٹے بھی ایسے نہیں ہلتی پلیٹوں کو بھی کسی کی ٹھوکر لگی ہے کسی کے گناہ کی کسی کے ظلم کی کسی کی آہا کی کسی کی فریاد کی اور کسی گناہ کی ٹھوکر لگیا تب پلیٹے ہلی ہیں پلیٹے ایسے نہیں ہلتے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اور آپ نے یہ آج اخباروں میں پڑھتے رہے اور میڈیا پر دیکھتے رہے کہ جو لوگ گھروں سے کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلے ہیں کوئی گناہ سے توبہ کرتے ہوئے باہر نکلے گھر سے کوئی اپنے ظلم سے توبہ کرتے ہوئے باہر نکلے گھر سے باہر نکلے سود، غیبت، جھوٹ، بہتان نئی انصافی سے توبہ کرتے ہوئے بھی کوئی آدمی باہر نکلے گھر سے صرف کلمہ شریف پڑھ کر گھروں سے باہر نکلے کام نہیں آئے گا جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی عذاب اور زلزلوں کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا